دس اکتوبر ہے جناب دو سو ستائیسویں غزل ہے امیر کی جس پہ جس کا ایک شعر ہے اسی پہ بات کریں گے لیکن اس میں اتنے رنگ ہیں اور اتنے اس کے ریفرنسز بنتے ہیں کہ آدمی بولتا چلا جانی پوری پوری کلاس اس میں اس میں ہو سکتی ہے خاص طور پہ جو سچی مچی والے جو سکالرز ہیں وہ کریں اب تو ایسی ایمیٹیور ریفنگ کرتے ہیں نا ان چیزوں پہ اور لکھ لیتے ہیں خود سیکھتے ہیں مزے کرتے ہیں اور آپ بھی آئی ہوپ اس کو انجوائی کرتے ہوں گے کچھ لوگ بھیجتے ہیں فیڈبیک وغیرہ بہت لطف آتا ہے سنیے صاحب لیتس گیٹ ٹو ورک ایک صاحب ایک سے زیادہ صاحب نے تین چار لوگوں نے کہا ہے کہ آپ پہلے تشریح کیا کریں بلدہ مجھے پتہ نہیں تشریح بشری کیا تشریح is not the point اور جو کچھ point تھا اس میں وہ ہمارے ہاں کی کریکلم میں جس طرح سے تشریح کرنا سکھاتے ہیں تو اس کی روح جو ہے اسی کو سکولچ کرتی ہے بالکل تشریح والی معاملے کو تو یعنی سبجیکٹیوٹی کو رٹے سے کرتے ہیں اس شیر میں شائر کہتا ہے اچھا سنیے صاحب اب وہ کہتے ہیں کہ آپ جو شیر ہے نا اس کو پہلے خود بتا دیا کی تاکہ ہم grounded ہو جائیں تو وہ کریں نہیں سکتے لیکن اس شیر میں ہم ان کا method try کرتے ہیں مثلا ہم شیر پڑھ کے بتائیں گے ہم نے کیا سوچا پھر جائیں گے فاروقی صاحب کے بعد پھر دیکھیں گے ہم نے فاروقی صاحب کی dialogue کیسے رکھا شیر ہے صاحب کامال شیر نکلا ہم تو ایسی درگزر کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ کام میں ہے ہوای گل کی موچ تو کی بات جو اس میں ہے اس میں گل کی ہوای گل یعنی بہار کے موسم کی جو موج ہے جو ہوا میں لہر اس کو انہوں نے تیغ تیغ یار سے مماسلت دی ہے اس طرح استعمال کیا ہے اور اس میں جو ایک اور جو کی ورڈ ہے جو process چل رہی ہے وہ کہ ہم نے جو سمجھ میں آیا ہے کہ کام میں ہے اب وہ کہتے ہیں جیسے تیغ خون ریز یار کا جو اس کا جو رنگ خون میں ہوتا ہے نا تو ہم اس سے بھی خون کٹ جاتے ہیں خون ہو جاتے ہیں اسی طرح سے جو ہے کام میں ہے ہمارے لیے ہمارے اوپر کام کر رہی ہے ہوای گل کی موچ تو عاشق جو ہے اس کا حال برا ہوا ہوا ہے بہار کے موسم یہ نو موسم بدلہ روت گدرائی ہزاروں اشار ہیں اس کے کہ چاک گریباں کرنا بہار کے موسم میں وغیر اور میں کیا جانا یہ تو جی ہمیں سمجھ میں آئی بات اب دیکھیں کہ اس کے پرت کیا کیا ہیں فاروخی صاحب نے کہا کہ ہمیں فوراں پکڑ لیے کہتے ہیں یہ شیر گنجینہ اے اسرار ہے یہ ہوئی نا اس سادوں کی بات اب بتاتے ہیں کیسے گنجینہ اے اسرار ہے خزانہ کہ ہوای گل کی موج کے معنی موج بہار فرض کریں یا ہوا کو خواہش اور حوث کے معنی میں پڑھ کر ہوای گل کی موج کے معنی موج ہوا سے گل یعنی موسم بہار کی حوث جو دل میں مثل موج ہے قرار دیں دونوں صورتوں میں معنی کے کئی پہلو نظر آتے ہیں اس میں جو فاروخی صاحب نے ایک بات شاید انہوں نے اس لیے نہیں کی کہ سب کو سب ویسی پتا ہونی چاہیے ہمیں نہیں ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کہ موسم بہار کی جو حوث ہے وہ ایک ای روز ہے زندگی کی اپچ ہے وہ ای روز کا مطلب صرف نیسیساریلی سیکس نہیں ہو تو ایک پروکرییشن کا ایک جو پروسس اس کا ایک عمل ہے بڑا کرٹیکل صحیح لیکن پورا جو ای روز ہے جو کہ میں پہلے بھی کہیں ذکر کیا ہے انہی میں ای روز is life thanatos is death and darkness ای روز is life and fragrance and colors and اپچ جو ہے زندگی کی تو کہتے ہیں کہ مشوق کی خون ریز تلوار دو کام کرتی ہے لوگوں کو زخمی کرتی ہے ان کے سر اتارتی ہے خون بہاتی ہے پہلی صورت میں اس کا عمل تقریبی قرار دیا جا سکتا ہے یعنی سر اتارنے کا اور دوسری صورت میں تعمیری کیوں ہے صاحب کیونکہ خون بہانے سے زمین سرخ ہو جاتی ہے اور اس طرح چمن بندی کا سما پیدا ہوتا ہے یعنی اس کے ایک بہت ہی اور لیول پہ ایک فیض کا شیر جو ہے میرے ایک دو دوست ہیں وہ کہیں گے آپ نے جرت کیسی ہوئی کہ فیض کا شیر آپ نے بیٹ میں ڈال دیا امیر کو ڈسکس کرتی ہوئی پر ایک لیول پہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ انہی کے فیض سے بازار اقل روشن ہے جو گاہ گاہ جنو اختیار کرتے رہے ہیں تو جنو اختیار کرنے سے تائنات یعنی آپ تو کام سے گئے لیکن دنیا کا کام ہوا دنیا کا کو اس سے تقویت ملی رنگ ملا اوپچ ملی آئیڈیاز ملے تو غالب کا جو شیر کوٹ کر رہے ہیں فاروقی صاحب جو میں نے پہلے نہیں سن رکھا تھا لیکن میں نے بار بار پڑھا تو بہت لطفہ آیا سننی یہ زیادہ کہ زمین کو صفحہ گلشن بنایا خون چکانی نے دیکھیں میر سے وہ آئیڈیا کیسے مستار لیا جو ہم پچھلے بار بات کرتے ہیں کہ سرکا ہے یا توارد ہے یا ترجمہ یا اقتباس یا جو بھی تو آئیڈیا تو وہی ہیں غالب دیکھیں کس طرح سے اس کو فریش کر دیتا ہے کہ زمین کو صفحہ گلشن بنایا خون چکانی نے چمن بالیدنی ہا از رم نخچیر ہے پیدا کہ چمن کی بالیدنی جو ہے وہ از یعنی اس کی طرف سے آتی ہے رم نخچیر سے پیدا ہوتی ہے اور رم نخچیر کیا ہے نخچیر یعنی شکار سے پیدا ہوتی ہے رم اس کی جو وحشت ہے نا اس سے پیدا ہوتی ہے جو گاہ گاہ جنو جو وحشت میں جو حرن چمن بالیدنی ہے از رم نخچیر ہے پیدا یہ نخچیر اور یہ الفاظ جو ہیں مطروق ہو گئے تو اس لیے بڑے ڈسٹنٹ اور ریمویڈ لگتے ہیں پڑنا یہ ظاہر ہے ایٹھاروی انیسویں ستنویں سدی میں یہ بہت عام ہوگی کیونکہ یہ نخچیر یوں شکار بہت کرتے تھے لوگ ریگلر شکار کرتے تھے اپنے کھانے وانے کے لیے سیو مارٹ نہیں جایا کرتے تھے جنگل جاتے تھے وہ اسے حرن مار کے جانور مار کے لاتے تھے جیسے وہ غالب کا مشہور شعر ہے کہ تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بھتلا دوں کبھی فطراک میں تیرے کوئی نخچیر بھی تھا یعنی شکار بھی تھا اور فطراک تو بالکل نہیں استعمال ہوتا غالب کے لئے غالب کو بہت پسند ہے اور بھی ملتے ہیں میر امن وغیرہ کیاں فطراک مصفی کیاں تو فطراک وہ چمڑی کا بنا ہوا ایک وہ بیگ سا ہوتا تھا جس سے اور اس میں ہولز ہوتے تھے جس سے آپ وہ شکار کو باندھ کے میرے خیال ہے گھوڑے پہ یا گھائے پہ یا گارٹ پہ اپنے ٹانگے پہ ڈال دے دے اب تو شکار کی ہے بھی تو گاڑی کے غالب کی یا کسی کی بھی جس میں انہوں نے ایک غزل میں دو دفعہ بھی حساب کی یعنی اپنی اپنا جو ہے عقیدت کا اظہار کی ایک وہ بڑا بشور جو شعر ہے کہ ریختے کے تمہیں استاد نہیں ہو غالب کہتے ہیں کسی زمانے میں کوئی میر بھی تھا اور دوسرا والا کہ پیشہ میں عیب نہیں رکھتے نہ فرہاد کو نام ہمیں آشفتہ سروں میں وہ جوان میر بھی تھا تو بہت عالی غالب کا یہ شعر ایک دفعہ اور پڑھتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں زمین کو صفحہ گلشن بنایا خون چکانی نے چمن بالی دنی ہاں از رم نخچیر ہے پیدا تو دیکھیں میر کا کام میں ہے ہواہ گل کی موج بوئی والی بار اور تیغ خون ریز یار کے سیرن کہ واہ واہ گل کی موج تو لہٰذا میر کے شعر میں موج باہر جگہ جگہ پھول کھلا کر زمین کو سرخ کر رہی ہے اور اسی طرح اور اس طرح معشوق کی تلوار کا کام کر رہی ہے کیونکہ تیغ معشوق بھی زمین کو سرخ کرتی ہے خون باہا کر لیکن اگر تیغ معشوق کا تخریبی پہلو تیغ معشوق کا تخریبی پہلو سامنے رکھا جائے تو مفہوم یہ نکلتا ہے کہ جس طرح جس طرح معشوق کی تلوار لوگوں کے سر اتارتی ہے یا انہیں زخمی کرتی ہے اسی طرح موج باہر اپنی جوش میں پھول کھلاتی ہے لیکن پھول کھلتے ہی مرجانے لگتے ہیں پھول مرجا کے شاخ سے چڑھتے ہیں اور گویا شاخ کا سر کر جاتا ہے یا وہ زخمی ہو جاتی ہے کیونکہ جس جگہ پھول تھا وہ جگہ اب خالی ہے اس طرح موج باہر چمن بندی کے پردے میں تاراجیہ چمن کا کام بھی کرتی ہے کہ جو موسم جو بدلتے ہیں یہ بھی وہی چیز ہے کہ مدنی صاحب کا جو مشہور عالم شیر ہے کہ اکسے آپ واقف ہے یہ شاخ گل ہے آئین نمو سے آپ واقف ہے سمجھتی ہے کہ موسم کے ستم ہوتے ہی رہتے ہیں اگر ہوائے گل کی موج کو موجے ہوئے سے گل کے معنی میں لیں تو مراد یہ ہوئی کہ ہمارے دن میں ہوئے سے گل اس طرح موجزن ہے جس طرح ماشوق کی تلوار موجزن ہوتی ہے یعنی ماشوق کی تلوار ہر طرف سرخی بکھیرتی ہے اسی طرح حوی سے گل کی موج ہمارے دل و جانک و رنگین کیے ہوئے ہیں لیکن جس طرح تیغہ یار قتل و غارت کرتی ہے اسی طرح حوی سے گل کی موج بھی ہمیں ہمارے دل کو غارت کر رہی ہے اب یہ غور کیجئے کہ بہار کا جوش ہے اگر بھاروک صاحب ان اس مور ہر طرف پھول کھل رہے ہیں اور مرجا رہے ہیں اس تجربے کو بیان کرنے کے لیے تیغہ خون ریز یار کا استعارہ کیا معنی رکھتا ہے معشوق کی تلوار تلے آ جانا عاشق کی مہراج ہے کہہ رہے ہیں ہماری کلچر میں لیکن معشوق کی قوت تخریبی بھی ہے کیونکہ عشق خود غارت گرے شہر و قریہ ہے معشوق کے ذریعے کائنات رنگین ہوتی ہے اور ویران بھی ہوتی ہے یہ جو ہے پیراداکس اسی سے تو زندگی چلتی ہے موجہ بہار وہ ہی کام کر رہی ہے جو تیغہ یار کرتی ہے وہ جو پہلے افشیرم نے پڑھتی ہی کہا تھا وہ یا دونوں میں کوئی گہرہ اتحاد ہے اپنی اصل کے اعتبار سے دونوں ایک ہیں یا پھر موجہ بہار میں معشوق کی انداز اختیار کر لی ہے اس اعتبار سے بہار کی رنگینی زندگی کے اختتام کا استعارہ ہے وہ شخصیت بھی کیا ہوگی جسے جوش بہار میں معشوق کی تلوار نظر آئے اور وہ تجربہ بھی کیا ہوگا جو بہار کی موت سے ہم آہنگ کر دیں کام کو حلق کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں یہ تو ہمیں بالکل نہیں سوچ سکتا تھا اب معنی یہ ہوئے کہ موجہ بہار میرے حلق میں اسی طرح پھنس کر رہ گئی ہے جوش بہار کی باعث میرا دل اس قدر متاثر ہوا ہے کہ میرا گلہ بھرایا ہے جس طرح معشوق کی تیغ خون ریز حلق آشق میں پھنس جاتی ہے یا ہوئے سے گل کی موج اس قدر زبردست ہے کہ میرا دم گھٹ رہا ہے یہ معنی اتنے خوبصورت نہیں جتنے متذکرہ بالا معنی ہیں لیکن شیر میں موجود ضرور ہے کام میں ہونا یعنی کارگر ہونا کام میں مصروف ہونا دونوں طرح دونوں طرح لہجے میں عجب وارستگی ہے اس شیر کے اوپر جو شیر ہے اس کو ملا کر یہ شیر پڑھئے تو ایک اور بات پیدا ہوتی ہے چاکے دل ہے انار کے سر رنگ چشم پر خون فگار کے سر رنگ کیا نسبت ہے انار کا زخم سے اور انار کا جو رنگ ہے وہ سوپر فوڈز میں بھی ہے نا انار تو اس سے وہ وہ بھی ہے اس میں ایک زلہ کام میں ہے ہواے گل کی موچ تیغ خون ریز یار کے سر رنگ یعنی موسم بہار میں چاکے دل انار کی طرح سرخ ہو گیا ہے چشم پر خون زخم کی طرح چشم پر خون زخم کی طرح ہو گئی ہے لہذا ہواے گل وہی کام کرے جو معشوق کی طلوار اب کہتے ہیں آخر میں فاروق صاحب کہ ہواے گل کے لیے موج کہنا تو ٹھیک ہے ٹھیک ہی ہے ہی طلوار کے لیے بھی موج کا استعارہ بہت مناسب ہے طلوار کو اس کی آپ کی وجہ سے نہر یا چشمے سے تشبیح دیتے ہیں طلوار کے لیے لہرانہ بھی استعمال ہوتا ہے اس کے لیے طلوار اور موج میں مناسبت ہے پھر خون اور موج اور طلوار میں بھی مناسبت ہے کہتے ہیں پورا شیر مناسبت تو اس سے روشن ہے قتم کرنے سے پہلے میرے ذہن میں جو میر کا شیر آیا تھا جو فاروق صاحب نے یہاں نہیں کوٹ کیا میرے خیال سے ایپٹ تھا بڑا پرانا پسندیدہ شیر ہے اور میر کے جانے والوں کو سبھی کو پتا ہے کہ ایک موج ہوا پیچا اے میر نظر آئی شاید کے بہار آئی زنجیر نظر آئی خوش رہیے صاحب آئندہ ہوگی ملاقات جلد موسیقی